سورہ نور سورت نمبر چوبیس کے آیت نمبر چار پڑھئے اللہ نے فرمایا ہے والذین یرمون المحسنات سم لم یعتو باربعات شہداء فجلدوہم سمانین جلدہ کہ وہ لوگ جو پاک دامن پاک صاف عورتوں پر الزام لگا دیتے ہیں کہ فلانی ایسی ہے فلان کے ساتھ تھی وغیرہ وغیرہ الزام لگا دیا حالانکہ وہ اچھے نیک گھرانے کی ہے نیک خاتون ہے پردے والی ہے نماز روزے والی ہے پھر بھی الزام لگا دیا قرآن کہتا ہے جو لوگ اپنی زبان کھولیں گے الزام لگانے کے لئے اگر ان سے گواہی ماغی گئی اور ماغی جائے گی اور چار گواہ ان کو پیش کرنے ہیں کہ واقعی ان چار انہیں دیکھا ہے اس خاتون کو کسی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے اگر وہ چار گواہ حاضر ہوں تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ چار گواہ حاضر نہ ہو سکے تو یہ الزام مانا جائے گا اور الزام لگانے والوں پر اسی کوڑے سملم یا تو بھی عربات شہدہ فجلدوہم سمانین جلدہ انہیں اسی کوڑے مارو اور دوسری سزا کیا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اور پھر کبھی بھی ان کی گواہیاں قبول نہ کرو کبھی ان کو گواہ مت بناو اپنی کوٹ اور کچھینی میں سماد میں اب گواہی دینے کے لائق وہ نہیں رہ گئے اب لوگوں کا اعتبار اور بھروسہ ان سے ختم ہو گیا اس لئے کہ جو انسان پاک دامن عورت پاک صاف عورت نیک اور معاڈست عورت پر الزام لگا سکتا ہو جھوٹا وہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا یقیناً وہ دے سکتا ہے اس لئے اب کبھی گواہوں سے مت بناو میرے بھائیو بتاؤ اگر یہ قوانین نافذ ہو تو کیا ہمارے عزت و عبرو کی حفاظت ہوگی یا نہیں یقیناً ہوگی موسیقی